کیا کوئی پریکٹیکل سلوشن ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے میوی کوئی بزنس کے تھرو تھازنس او ادر ویس تو میک تھری انڈر ڈالر سکس انڈر ڈالر فرم پاکستان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی سٹرنٹھ اور ویکنس پر کام کرنا چاہیے کہ آپ کی بھی تو کوئی ویکنس ہو سکتی ہے کہ آپ نہیں کر پائے دیکھو مہنگائی کے باوجود ہم رہ رہے ہیں بٹ کڑھائی جا رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں تین مہینے بعد اگر پیسے نہیں کمارا تو پھر یہ غلطی ہے سارا ہارڈ ورکنگ بندے کو میں نے آج تک ناکام ہوتے نہیں دیکھا آدھا پاؤں ادھر ہے آدھا پاؤں ادھر ہے ایک چیز کو پکڑ لیں اس کے ماسٹر بن جائیں چھ مہینے تک اٹلیش سال تک تو اس کو لگائیں ہمارے پاس اکثر آڈینس آتی ہے ماسٹرز کی ڈگری کر کے ہم سے ماسٹرز کر کے آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کریں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یوت انکم گروہ کرنے کے چکر میں کچھ انیتھیکل ویرز کی طرف چلے جاتا ساکر بھائی تھانکیو سو مچ فر جوائننگ ماشاءاللہ آپ اینیبلرز گروپ آف کمپنی جو کافی زیادہ ہمیں بھی یوت آ کے بتاتے رہتے ہیں آپ کے کو ورکنگ سپیسز ہیں پھر آئی ٹی کمپنیز پھر ماشاءاللہ ایک سکول بھی اب آپ لوگ رن کر رہے ہیں تو ہمیں ہمارے ہاں کافی والنٹیئرز ماشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں کافی آپ کے بارے میں بتاتے ہیں تو مجھے تو ماشاءاللہ معلوم ہے آپ کے پروجیکٹس ہیں آپ خود تھوڑا سا شروع میں بتائیے میں چاہوں گا کہ آپ آپ کا بیک گراؤنڈ آپ اس طرف کیسے آئے اور مین مین پروجیکٹس اس وقت انیبلڈز کی کیا چل ہوئی ہے بہت سبردہ اچھا لگا سب سے پہلے یہاں آکر مجھے the way you have set up all these things it's very good ماشاءاللہ میں بیسیکلی اپنی ڈیکٹ سے زیادہ زندگی جو ہے وہ میں انگلینڈ گزاری ہے اور میں وہیں سے ہی ایڈکیشن لی اپنا ماسٹرز بھی وہیں کمپلیٹ کیا ادھر سے ہی میں نے ماسٹرز کے بعد ساتھ ساتھ بہت ساری کمپنی اورگنیزیشنز میں جوپس کی بیسیکلی میں نے ایکشلی کیا کمپیوٹر نیٹوکس تھا اور وہی بات ہے کہ سکل کی پاور نہیں ملی ماسٹرز کر کے بھی میں ماسٹرز نہیں تھا تو میں نے وہاں ایک سیٹیفیکیشن کی پرنس ٹو کے نام سے پرنس ٹو سیٹیفیکیشن جو ہوتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کو کس طرح سے آپ پروجیکٹ کو لے کے چلیں تو وہ کر کے میں نے بہت اچھے طریقے سے سیکھا اور پھر میں نے پاس ایک لیڈرشپ سکل تھے بہت اچھی اچھی جابز ملتی چلی گئی تو وہ ایک وہی بات ہے کہ جو سکون ہے وہ جاب میں نہیں مجھے ملا اور میں نے ساتھ ساتھ بزنس شروع کیا وہ میرا بزنس ای کامس پہ تھا اور ایمازون پہ میں نے بہت عرصہ فیل رہا لیکن ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسی کامیابی ملی دوہزار گیارہ آنوڈز اور اس سے پھر میں نے وہاں پر بزنس کو سکیل کیا آنوڈین بزنس ایمازون کے اوپر پھر دوہزار اٹھارہ تک میں بیسیکلی وہ اس بزنس کو چلاتا رہا اور ساتھ ساتھ جوبز بھی کرتا رہا کیونکہ ایک آٹو پہ آ چکا ہوا تھا لیکن اس کے بعد پھر تھا کہ اس سے آگے کیا ہے اس سے آگے مجھے صرف پاکستانی نظر آئے کیونکہ میرے پیرنٹس یہاں پر تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں آنا لیکن تم بھی نہ ہو کیونکہ یہاں حالات خراب ہیں وہ ہمیشہ سی ہی ہے کہ حالات خراب ہے تم بھی نہ ہو کیونکہ یہاں لوٹ لیں گے لوگ اور کھا لیں گے وہ جو بڑوں کی ایک تھا لیکن سٹل آئی دیسائیڈ تو گو گینس تیم اور پھر پاکستان کہ میں نے آنا ہے اور میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے تو پھر میں دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر آ کر انیبلرز کو شروع کیا ایکسلنٹ آئیکن ٹوٹلی ریلیٹ ٹوی ساکیب بھائی کیونکہ میں بھی یو اے ای میں کہ یہ اس لیول کی جوب چھوڑ کے رہا گئے ہیں اور لوگ کہتے تھے انہیں نکالا ہوگا انہوں نے خود نہیں چھوڑی یہ جوب تو باقی ماشاء اللہ ہمارے جو سی ایو راجہ زیاب ہے اور باقی بھی سویکرز ہیں وہ سارے کہیں نہ کہیں کسی کنٹری میں جوب کر رہے تھے فورن لینڈز میں اور جوب چھوڑ کر آئے ہیں تو ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ مطلب لوگ جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے تو آج کل کے حالات کو ساکر بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑی ایک مایوسی اور ہمیں بھی بڑے سوال آتا ہے ہم شور آپ کو بھی آتے ہوں گے ایک فرسٹریشن ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس یار ادھر سے نکل جانا ہے ہمیں ادھر کچھ نہیں اب رکھا جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے ٹاف حالات ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن what's the reason کہ اب ایسا اتنا زیادہ آپ کا کیا انیلیسز ہے اس ساری سیچویشن پر I think سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیا حالات ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے وہ میرا نہیں خیال کبھی پوری ہسٹری میں اتنی ہوئی ہے جو کہ چالیس پرسنٹ ہے فورٹی وائن پرسنٹ ہے لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی فگرز ہیں فورٹی تھرٹی ایٹھ فورٹی جس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو آپ کے پاس ساٹھ ہزار رہ گیا یا ایک لاکھ کی چیز بائے کرتے تھے تو وہ اب ایک لاکھ چالیس ہزار کی ہے اسی طرح سے دس لاکھ آپ کے چھے لاکھ پر چلے گئے یا دس لاکھ کی چیز آپ کی چودہ لاکھ ہی اس طرح سے سولہ لاکھ ہی So this is how basically inflation is impacting لیکن لوگوں کی income جو ہے وہ اتنی کی اتنی ہے اور جو expensive چیزیں جیسے bills ہیں and all this وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ کی جو savings تھی وہ basically لگنے لگ گئے جس کے پاس saving نہیں تھی وہ تو ادھار پہ آ گیا جس کے پاس savings تھی وہ basically savings تو مقصد ہے کہ ایک تو یہ سب سے بڑی مایوسی ہے دوسری مایوسی ہے کہ ملک کے اندر اس وقت بڑی ایک political instability ہے کہ لوگ اب جس جس leaders کو پسان کرتے ہیں اگر وہ نئی leader ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ basically اب دنیا ختم ہو چکی ہے اور this country is not for me اور جو دوسری party کو سپورٹ کرتے ہیں they are fine with this it's basically party systems کی حد تک لوگ ملک کو پیار کرتے ہیں میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ اگر جو بجلی کے بل جو زیادہ ہوئے ہیں پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے تو جو party اقتدار میں تھی وہ لوگ اتنا اتجاج نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں لیکن جو اقتدار میں نہیں ہیں وہ لوگ زیادہ اتجاج کر رہے ہیں اسی طرح سے جب ان کے دور میں ایسے ہوتا تھا تو وہ لوگ نہیں اتجاج کرتے تھے اور جو اقتدار میں نہیں ہوتے تو party system ہے کہ مہنگائی ہو بھی رہی ہو تو justify کر دیتے ہیں کہ basically لیکن unfortunately یا fortunately لوگ مایوس اس لیے ہو گئے کہ اب کیونکہ ملک میں جب unstability نہ ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی کو پتا نہیں ہے کہ elections کب ہونے ہیں تین مہینے بعد ہونے ہیں چیئے میں کیونکہ ملک تب چلتا ہے جب لوگ investors market میں تب ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ یہ اب government جو ہے یہ رہے گی بار بار چیزیں change نہیں ہوں گی کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے اگر انڈیا کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں یورپ میں کوئی country اٹھا لیں بنگلہ دیش اٹھا لیں آپ دیکھ لیں انہوں نے کیوں ترقی کیا کیونکہ ان کی جو government تھی وہ پانچ سال دس سال دس سال تو ضرور ہونے چاہیے ایک کسی بھی government کو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جب وہ ہوتا ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ دور اور انفلینس ہے ایک دوسرے کیوں پر تو وہ جب ایک بندہ اپنی مایوسی کو لکھتا ہے تو آگے کوئی پچاس آٹھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مایوسی ہے تو یہ دور ایسا ہے اب پچاس آٹھ لکھیں گے تو اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک ہزار بندہ لکھ رہا ہے وہ مایوس ہے یا تنقید کر رہا تو وہ معاشرہ ہی پر بیسیکلی آگے ایک چین چلتی جائے گی کیونکہ اس دور سے بچا نہیں جا سکتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس انوائمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا حل ہے کہ اب یہاں سے پاکستان سے جایا جائے کیونکہ یہاں پر حالات ایسے ہیں اور لوگ جو ہیں انسٹیبلیٹی کا شکار بڑی امپورٹنٹ آپ نے ریزن منشن کی کہ انفلیشن فورٹی ون پرسنٹ آپ نے کہا یعنی دیکھیں اس سے کنسٹرکشن کاؤس بھی اوپر گئی بزنسز ہٹ ہوئے لوگوں کے کام رکھ گئے لوگوں کی سیونگ اب اس پہ لگنے لگ گئی جن کی سیونگ نہیں تھی آپ نے کہا تو اللہ معاف کرے ادھار پہ آگئے تو میرے پاس بھی جب کوئی آتا ہے ساکر بھائی میں اسے بڑا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار نہیں سٹل ہماری ویلیوز ہیں ویلیو سسٹم والا نیشن ہے پاکستان یہاں پہ لوگ ریلیجن سے بہت محبت کرتے ہیں it's one of the reasons to stay here یہاں کام کرنا بہت آسان ہے ریلیجن کو لے کے تو سٹل میں نے اسے کھنونس نہیں کر پاتا even after giving so many reasons کہ یہاں فیملی سسٹم ہے تو یہاں کے لوگوں میں ریزیلینس بہت ہے دیکھو کہ وہ کہتے ہیں یار نہیں مہنگائی اتنی ہوگی ہم تو سڑک پہ آنے والے تو ساکر بھائی کیا کوئی solution ہے یعنی ماشاءاللہ آپ کا بڑا practical کام ہے آپ کی co-working space پھر آپ کے بات بہت practical نوجوان آتے ہوں گے business ideas share کرتے ہوں گے بڑا تو چلیں job سے اگر کام نہیں ہو رہا کیا کوئی practical solution ہے کہ لوگ اپنے آپ کو sustain کر سکے میں بھی کوئی business کے through کوئی ایسے طریقوں کے through جس سے quick money بھی آ جائے اور یہ کہ لوگوں کے مسئلے بھی حال ہو جائیں دیکھیں quick money تو زندگی میں کوئی میرا نہیں خیال سوائے صرف اگر آپ interest کی طرف چلے جائیں یا سود کی طرف چلے جائیں تو آپ کہیں میں بینک میں پیسے رکھتا ہوں اور مہینے بعد آ جائیں جو کہ ایک حام چیز تو وہی میں سمجھتا ہوں ایک fixed اور quick money آپ کو guarantee ہے لیکن جب آپ نے business کرنا ہے آپ چیزوں کو stable کرنا تو محنت کرنی ہوگی اسی لئے ہم لوگوں کو یہ encourage کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر ڈالرز یا پاؤنڈز میان کریں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پاؤنڈ ہے چار سو آٹھ روپے کا ہو چکا ہے اور جو ڈالر ہے وہ بلیک مارکٹ میں 323 یا 325 روپے کا بکرا تو اگر ہم 300 ڈالرز کی بات کریں تو وہ اس وقت ایک لاکھ روپے ہے رائٹ اور دو سو اسی پاؤنڈ جو ہے وہ ایک لاکھ روپے ہے تو کیا آپ کوئی ایسا سکیل دیگری جب آپ دھمکیا دیتے ہیں میں جانے لگا اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ شاید ایک لاکھ روپے میں پہنچ جاتے ہیں یا دو سال میں پہنچ دو سال میں تقریبا میں سمجھتا ہوں اچھا کام کریں تو آپ دیر لاکھ روپے میں کسی کمپنی میں کام کر کے جس میں ایک ہزار questions پوچھا جاتا ڈیلی اور ہزار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک ایک سسٹم ہے فائیور پہ لاکھ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے ایک دن کے اندر بہت سارے پلیٹفرمز ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارکی سیچوریٹ ہے آپ دیکھیں انڈیا کی ایک سپورٹ جو ہے آئی ٹی کی وہ دو سو بلین ڈالرز بنگلہ دیش کی سپورٹ آئی ٹی سیرویسز کی مینز کہ وہ اپنی سیرویسز دیتے ہیں وہ فورٹی فور بلین ڈالرز اور پاکستان کی ہے 3.5 بلین انڈول تو کتنا فرق ہے اور یوت جو ہے وہ ہماری بنگلہ دیش سے بہت زیاد ہے مقصد ہے کہ ہم نے ایسے سکل سیکھ کر جو کام دنیا ان ملکوں میں دے رہی ہیں وہاں سے اپنے ملک میں لاز سکتے ہیں کیسے ہماری فورس جو ہے وہ ایک اس پر بات کرتے ہیں کیا سچ سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے کس طرح سے سٹارٹ کر مقصد ہے کہ یہاں پر بھی بیٹھ کر ہو سکتا ہے یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے جو بندہ یہاں سے پچاس لاک روپیہ منیمم تو پچاس لاک لگنے ہی لگنے آپ کا پاکستان چھوڑ جانے کا منیمم ہے تو آپ روپیہ بیسے یہ رکھ لیں کہ ٹریولنگ پہ میں کسی کو ورکنگ سپیس میں ایک چھے مہینے سال جانا ہے کھانا پینا رہنا ہے اور میری سوپ بھی نہیں ہے بیسکلی کیونکہ میں فول ٹائم یہ کام کھا رہا اور میں نہیں کام یاب ہوا تو آپ کے پاس یہ بیک اپ لین ہے کیونکہ گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے تو آپ کیا پانچ لاکھ سامنے دیکھا ہے کہ وہ اپنے فادر اور پیرنٹ سے جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں بچے تو انسان کہتا ہے کہ میری دنیا کی سارے پیسے لے لو لیکن میرے بچوں کو واپس اس تربیت پہ آجو کتنے بچے میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ ہوں رونا آتا ہے یہ تب ہی ریلائز ہوگا جب آپ کے بچے وہاں پہ بڑے ہوں جب آپ کی اس انوائیمنٹ میں بڑے ہوں ابھی تو شاید آپ اچھا ضرور چاہیے بیسکلی آپ اگر بیس سال کے ہیں بائیس سال کے ہیں ینگ ہے تو آپ کو ضرور ایک سپوئیر ملتا ہے کمپیرزن کرنے کا موقع ملتا ہے کمیونکیشن اچھی ہوتی پتہ لگتا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے لیکن یہ مجھ چھوڑ جائیں کہ میں پاکستان واپس ہی نہیں تو ہم ایک جذباتی بیان ضرور دے سکتے ہیں کہ گھر خراب ہو تو گھر چھوڑ کر نہیں چلا جاتے گھر کو ٹھیک کر دے مقصد یہ صرف کہنے کہ کیا اور وہ سکلز کی بات کرتے ہیں لیکن پاکستان جس سے دو لاک روپے میں تین لاک روپے میں اچھے طریقے سے اٹلیس چھ مہینے سال میں دن رات مہیند کر کے پہنچ سکتا بہت ہی پریکٹیکل ساکھے ہوئے آپ نے بات کی دیکھیں پوری کیلکولیشن کہ ففٹی لاک تو کم از کم ہے تو کیونہ اگر اگر آپ کے پیسے ہیں کچھ نکل لیں تو ایک پلان بنائیں تھوڑا سا ٹائم دیں اپنے آپ کو اور آپ تھوڑا سا سٹریٹیجی چینج کریں پلان اور بنائیں وہ حدیث بھی آتی نا ساکی بھائی دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چڑیاؤں کی طرح اللہ پر توقع کرو کہ وہ صبح نکلتی ہیں یہ نہیں کہ بیٹھی رہتی ہیں نکلتی ہیں آپ نکلو اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کو وہ پیٹ بھر کے واپس آتی تو آپ کو ضرور اللہ سبحانہ وطاللہ ویسے ہی دے گا تو ہمارا مسئلہ ساکی بھائی یہ جو میں نے یوتھ میں دیکھا کہ ہم نہ ایک چیز پہ فسے ہوتے کہ یہاں سے کمانا یا یہ مثال کے دور ایمیزون سے اس نے کمانا لیا تو اب میرا بھی لکھا ہو ہے کہ میں نے یہاں سے کمانا جبکہ ہو سکتا ہے آپ کا کسی اور چیز میں لکھو تو آپ نے بتایا نا کہ تھوڑے سے پیسے سیو کر لگا لو ایک جگہ اور ٹریننگز لے لو یا آجا اس جگہ لوگوں سے ملو دیکھو ٹرائے کرو کیا بتا اللہ نے آپ کا رز جو ہے وہاں لکھا تو ساکر بھائی یوتھ کو یہ کہا جاتا ہے یہ کرو اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف چیزیں بیڈ ماؤت بھی کرنے لگ جاتے ہیں جس سے وہ سیکھ رہے ہیں یا ڈسکرنٹل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں واقعی کچھ نہیں رکھا یہ مزاج بھی تو بڑھتا جا رہا ہے یہ مزاج کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو اس طرح کا سوچنے پر مجبور کر دیا گیا اگر ہم دیکھیں آپ یا یو اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں اور آپ دیکھیں گے جو تھرم نیلز دیکھیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ کچھ نہ کر پیسے کمائیں دو دن میں کروڑ پتی بن جائیں اور چھے مہینے میں لاکھ روپے کمائیں مطلب ایک گارنٹی جو دی جاتی ہے تو وہ پھر ایک دوسرا مقصد ہے کہ لوگوں میں ایک کنسسٹنسی کا جب دو دیکھتے ہیں کہ ایک ہائپ کا شکار ہے تو میں نے دو مہینے میں نہیں بنایا تو جس جگہ سے میں نے سیکھ ہے وہ ہی گلت ہے کیونکہ اس نے بھی کیا ہے دوسری جگہ سے مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ چاہیے کہ اپنی سٹرنس اور ویکنس پہ کام کرنا چاہیے کہ آپ کی بھی تو کوئی ویکنس ہو سکتی ہے کہ آپ نہیں کر پائے کبھی کسی ایک نورمل انسان سے پوچھئے کہ آپ اپنی سٹرنس اور ویکنس لکھئے ایک پیپر پر اگر وہ لیفٹ سائیڈ پہ اپنی میری انگلیش کیسی ہے میری رائٹنگ سکیلز کیسی ہے تو یہ چیزیں جب اس کو نہیں آتی ہوں گی تو وہ لیک کرے گا تو اقصال مقصد ہے جب بھی کسی کی سکسیس کو دیکھیں اس کے پیچھے یہ دیکھیں کہ اس کی سٹرگل کیا ہے آپ دنیا میں کوئی بھی سکسیس انسان کو اٹھا لیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے سٹرگل نہیں کی جس نے راتیں نہیں چاگی جو راتوں کو اٹھ کے رہی رویا میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ آپ کو ملے گا وہ تو وہ ہی ہے پھر جو اس نے وراست میں لے لیا تو لیا اگر وراست کے بغیر کسی نے اپنے آپ کو بنایا ہے تو دیکھ لیں ہسٹری اٹھا لیں کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سٹرگل نہیں آئیں گی آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں تین مہینے بعد پیسے نہیں کمارا تو یہ یہ غلطی ہے سارا تین مہینے چیزیں ہیں تین مہینے آپ کو بیسک کانسپٹ دیتا ہے انڈسٹیننگ دیتا ہے جڑے رہنا ہے پریکٹیکل کام کر رہے چھ مہینے کوئی چھ مہینے کام ہے کوئی سات مہینے بڑی اچھی ایک 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 انسان کی اپنی ٹائم نائل ہے میں یوٹیوب فیس بک پہ پوسٹ اکثر یہ چیز کی دیکھتا ہوں کہ پچھے سال کی اگر کوئی سی او بن جاتا ہے وہ تیس سال میں پہا جاتا ہے اور کوئی کامیابی دینا چاہتا میں ابھی اگر کامیابی آ بھی جائے تو شاید میں سائے نہ پاؤں تو اللہ کے حکم سے شاید مجھے کامیابی بھی تھوڑے عرصے بعد ملیں جب یہ آپ کے ذین میں ہوگا تو آپ میرا کھالا کنسیسٹنٹ رہیں گے نہ کہ آپ یہ ہائپ کا شکار ہو کر صرف کبھی آدھا پاؤں ادھر آدھا پاؤں ادھر ایک چیز کو پکڑ لیں اس کے ماسٹر بن جائیں چھے مہینے تک اٹلیش سال تک تو اس کو لگائیں ہمارے پاس اکثر آڈینس آتی ہے ماسٹرز کی کیا ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈگریز کو برا کہنا شروع کر دیں یونیورسٹی کو برا کہنا شروع کر دیں لیکن ساتھ ساتھ سکیلز بھی سیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس ڈگریز سے نکل کر کہ جی this is it for me this is not the environment very nice میرے پاس ایک ساکیب بھائی انجینئر آیا کیمیکل انجینئر تھی تو کافی پریشان تھے بچارے اور کوئی ڈیڑھ ایک سال سے جاب نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اسے پوچھا آپ کیا کیا گریجویشن کے بعد کہتے ہیں میں نے بہت انٹرویوز دیئے نئی سیکسس ملا تو کہتا میں ابھی بھی دیتا رہتا ہوں میں نے اسے پوچھا چلیں آپ کی جاب نہیں ہو رہی تھی آپ نے بیچ میں کیا کیا تو چلیں انڈرسٹینڈبل ہے تھوڑا بہت شاید پاکٹ منی نکالنا چاہ رہے تھے یا فرسٹریشن ہوتی تو اس سے بہتر ہے بندہ کچھ کر لے اسی طرح انہوں نے کہا میں نے فری اور کرتے ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے دوسری چیزوں میں ٹانگ ڑا دیا اپنی فیل کو ماسٹر نہیں کیا اور انٹرویوز میں جب آپ جاتے ہیں تو اپنی فیل بھولے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوسرے چیزوں میں لگ گئے تو وہ اگلے جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ بھی ظاہرہ یہ آپ کو اس چیز میں تاکہ تمہارے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ ہو کھڑا ہونے کا تو ساکر بھائی یہ بڑی چیزیں آپ نے بتائی کہ اس طرح سے وہ اپنے انکم کو گرو کر سکتے بھٹ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انکم گرو کرنے کے چکر میں کچھ انیتھکل ویز کی طرف چلے جاتے تو اس وقت وہ کیا انیتھکل ویز ہیں جو یوت میں چاہوں گا آپ کی زبان سے انہیں نصیت جائے انیتھکل ویز تو بہت زیادہ اس وقت موجود ہیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں جس میں ایک ای ای جس کو نہیں پتا اور وہ دماغ اس کا نصیت یہ ہے انسان تب ہی کامیاب ہوتا ہے سسٹین کر پاتا بزنس کو جب تک وہ ایتھیکل طریقے سے کرتا ہے یہ شورٹ کٹس ہیں کہ اگر آپ کوئی منی بنا لیں گے میں ایک سٹوڈنٹ سے ملا بچھلے دنوں چھے مہینے سال مہینے پہلے کی بات تو اس وہ بہت ہی گریب انسان تھا اور اس وقت ہمارے سے وہ ٹریننگ لے رہا تھا اور وہ ٹریننگ لیتے لیتے نکل گیا ادر 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 پھر مجھے چھے مہینے ساتھ مہینے بعد ملا میں نے اس کو دیکھا فورچن گاری میں جو کہ دو کروڑ سے بھی زیادہ تو میں ایک شوق ہوا اس سے پوچھا کہ یہ کیسے اور آپ نے ہمیں بتایا بھی کیا کیا اس سے مجھے وہی ایتھیکل طریقے بتائے جو بیسیکلی آرڈرز آتے ہیں اور وہ پھر بیچ دینی ہیں ٹریکنگ فیک ڈال کر اور پھر پیسے لے لیتے ہیں ریفنڈ لے لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں وہ کر رہا تھا میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا بیسیکلی یہ بہت حرام کام ہے اور کہتا جی ساکی بھائی میری جگہ ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے میرے گھر میں کھانا نہیں تھا میرے پاس یہ تھا کوئی پیسہ بنانے کا جو بھی معیمی سمجھتا ہوں یہ غلط ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا عمرہ کرنے اور اللہ سے معافی مانگوں گا یہ سوچ تھی کہ میں کام کر کے آ جاؤ میں اران ہوا کہ یہ ہمارے جب اسلام سے دوری ہوتی ہے آپ کو ہوتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی یہ نہیں سمجھ دے کہ کھانے کا اور پالنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہے جب یہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر تو آپ جائیں گے اس کی دین سے دوری بھی ہے کیونکہ لوگوں کو شروع سے یہ چیز سکھائی بھی نہیں کئی عادت ہی نہیں ڈالی گی میں اس کی ایک 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 دیتا ہوں کہ ہمارا جو سکول آف نیبلرز ہے اس کا کانسپٹ ہے تعلیم و تربیت اس کا بنانے کا یہ مقصد ہے کہ بچوں کو شروع سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نہ میں کبھی دیکھ روزہ کوئی نہیں توڑتا ہوگا اللہ دیکھ رہا روزہ توڑنے میں اللہ دیکھ رہا لیکن ایسا کیوں ہے اس کے ذین میں روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس نے بڑوں نے ہمیں سکھایا روزہ جب شکار ہو جاتا ہے تو کوئی کام آرام حلال کی تمیز نہیں رہتی پھر وہ کہتے ہیں پیسے آجیں اس میں ساکر بھائی میں دو ایک میرے سامنے جو ہے وہ ایک کوٹ ہے ابن عباس ازتالان جو صحابی تھے بہت فیمس ان کا پلس ایک میں حدیث سنانا چاہوں ابن نے اس کے رسک کو ڈکری کیا ہوا ہے from the lawful if he is patient until the risk comes to him اللہ will give it to him and bless it for him if he becomes anxious and consumes something from the unlawful اللہ will decrease his provision from the lawful اللہ اسے پھر اتنا ہی دے گا بس جتنا وہ افرٹ کر رہا ہے نہ اس میں بلیسنگ ہوگی نہ اس میں برکت ہوگی بلکہ جو حلال میں سے اللہ نے دینا تھا اس کو ڈکریز کر دے گا تو دیکھیں یہ جو آپ نے کیس بتایا یہ ایک ساکر بھائی اس طرح کے لاکھوں لوگ شاید اس طرح کر رہے ہوں جو آپ نے بتایا تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہ ہو جائے گا اسی بات ہے خیر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی ہم سمجھتے اس بات کو اور بڑے ایمان اور توقل ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے لوگ کو اسی لئے ساکر بھائی ہم یوت کلب نوجوانوں کی دینی تربیت پر کام کر رہے کہ ان کے عقیدے سٹرونگ کیے جائے آپ ماشاءاللہ انہیں پریکٹیکل سکھا رہے ہیں اور ایم شور یہ باتیں آپ بھی بتاتے ہوں گے عقیدے کی توقل کی لیکن ہم نے فوکس ہی اس کو بنایا ہے کہ یونیورسٹی اور سکول لیول پر جا ان کو یہ باتیں سکھا دیں ریس کا کونسپٹ دے دیں ایک اور حدیث میں سنانا چاہوں گا تاکہ آڈینس موٹیویشن بھی لے اس سے اور ایسے لوگ جو بہت مشکل حالات کا شکار ان کو تو یہ حدیث ڈیلی ریوائز کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم صبح سو کے اٹھو اور تمہارے پاس تین چیزیں نمبر سہت نمبر سیکیوریٹی یعنی خانہ جنگینی رسک یہ ایسے جیسے کہ تم دنیا کے بادشاہ تو دیکھیں نا یہ لیسنز ہم بھول گئے ہم پینک ہو رہے ہیں کہ بس تباہی ہو گئی ہے انفلیشن ٹھیک ہے پینک ہونے بات ہے لیکن یہاں پہ رہ کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ میری رائے ہے ایکسی ایکسپلور کرو آپشنز کو پلیننگ اچھی کرو جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ اکل مند لوگوں میں بیٹھو اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سے مانگو اور باہر بھی چلے جاؤ اگر ایکسپوجر تم چاہتے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ماشاءاللہ بڑا اپنے پریکٹیکل چیزوں کو بتایا ہے ہے تو آپ کا بھی ایک ایک کلیم ہے تو آپ پریکٹیکل اس پہ کیا مطلب کرتے ہیں مقصد ہے کہ بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے صحابہ تھے ان کی کیا ایفرٹ تھی نہ کہ پتہ چلنا چاہیے کہ مسٹر چپس جو پڑھایا جاتا ہے مقصد ہے کہ مسلم سائنٹسٹ کون تھے یہ پتہ چلے کہ پاکستان سے پیار کیسے کرنا یہ نہیں کہ پاکستان زندہ بار لیکن کس طرح سے ہمارے جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی جو ایفرٹ تھی ان سے کس طرح سے پیار کرنا means کہ آپ جب ان کو اس طرح سے بتائیں کہ بچے خود سے پیار کریں نہ کہ آپ پیار انفورس کریں لیکن جب ان کو واقعات اور چیزوں کو پتہ چلے دوسرا ایک تربیت فیکٹر جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے اس کے اندر پریکٹیکل انوائیمنٹ اس طرح سے کیا کہ ہر منت کا ایک الگ تھیم ہے ہر منت ایک منت کا تھیم جیسے میری بیٹی بھی پڑھتی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ اس منت کا تھیم ہے شکر ادا کرنا ہر چیز کا جیسے ہمارے پاس یہ بھی شکر ہونا چاہیے کہ جیپان میں آپ دیکھیں جیپان کے سکول میں کوئی گیٹ کھول رہا آپ کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے جو آپ گیٹ کھولنے والا انوائیمنٹ آپ بنا ہوتا ہے شاپ کے باہر ایک treatment مقصد یہ ہے کہ ہر منت میں بچوں کو پریکٹیکل چیز جیسے ایک منت ایمبیزڈر آف چیارٹی بچوں کو شروع سے ایکٹیوٹیز دی گئی ہیں کہ صدقہ باکس آپ نے گھر سے صدقہ کرنا اور جو مستق ہیں ان کو یہ دینا یعنی بچوں میں آتتیں شروع سے ڈالی جائیں اور ساتھ ساتھ ہونر بھی سکھایا جاتا تاکہ دس سال بعد جب ایک بچہ نکل رہا تو اس کو پتا ہو آئے ہیں کیا وجہ ہے کیا نہیں اور جو ہمارے سکول کے بچے تھے وہ ان سے زیادہ بات کر رہے تھے اچھے طریقے سے اور ایک ویجن ڈیویلپ ہو رہا ہے تو مقصد ہے کہ بچوں کو جب شروع سے چیزیں بیسٹ بنتی ہے وہی اس کو ساری زنگی اس کی عادت رہتی ہے نہیں کر رہے یہ کہ ہلپنگ پیرنٹس اس ویجن 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 تربیہ پیرنٹس بچے سکول میں دو تین بجے تک مام موجود کر جائیں تو گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر ایک الگ سئی محول سمجھتا کہ کون سا اصل کیا صبح کیا تا شام کو کیا مقصد ہے پیرنٹس کو بھی سکھانا ہے ہم نے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے کس طرح سے بچوں کی تربیت اور ہماری ہیلپ کر کے ان کو بھی یہ سکھانا ہے کہ کس طرح سے ہماری ہیلپ آپس میں دوسریگی کر کے اور ایک رن ڈی ٹیم ڈیویلپ کی ہوئی جو کہ بیسیکلی ایک سال بعد جج کر دی پارٹیز کرتے لیکن ساتھ ساتھ آر ڈی ٹیم اس کو ریزلٹس اس کے پروڈیوس کرتی ہے دیکھتی ہے بچوں میں کیا چینجیز آرہی جس میں نہیں آرہی اس پہ کیونکہ سیرپ نہیں آنفورچنیٹلی کہ آپ سیرپ پلائیں تو بچے کی تربیہ ٹھیک ہوگی تو تیکس وائل آن ورڈ سو بین دیر اور ہنر اور تربیت میں آپ کو کچھ اپنا ایکسپیرنس بتاتا ہوں ساکیب میں سکولنگ سسٹمز کے ساتھ تقریبا آٹھ نو سال رہا سکل میں سب سے ادھا ٹائم گزار رہا ہے میں پانچ سال بھتیجے بھتیجے آپ کے وہاں سے ہیں ماشاءاللہ ان کا ٹیچر بھی تھا میں تو اسی طرح میں نے سکول کے سیلیبس کریکلم کو بڑا دیپلی دیکھا ہے ہماری اسلامی سکول فیڈریشن ایک ارگنیزیشن بھی اسلامی سکول فیڈریشن اس میں اسلامی سکول کا بہت کلوزلی میں دیکھا ہے میں ٹریننگ کے لیے بھی جاتا رہتا ہوں گورنمنٹ سکول میں الہدا انٹرنیشن کو بہت کلوزلی میں نے دیکھا ہے جو اسلام باد میں رن کر رہے ہیں تو جو نارمل سکول ہیں ان کے علاوہ میں بات ابھی کروں گا پھر میں اس طرف آتا ہوں میں نے کچھ پرابلم ساکی بھائی دیکھی ہیں کہ ہمارے جو سکول ہیں ان کی سوچ مطلب ان کے جو اونرز ہیں یا ڈیریکٹرز ہیں پہلی پرابلم میں نے یہ دیکھی یعنی دی نور کنونسد کہ ٹھیک ہے ان کی ٹریننگ کی اتنی کیا زورت ہے اور سیلریز بھی بہت کام ہے یعنی وہ لوگ وہاں پہ شاید پڑھا رہے ہو ہیں اس ٹیچرز جن کو کوئی اور جاب نہیں ملی ایک مجھے یہ پرابلم نظر ہے دوسرا دوسرا they are not convinced to hire some people جیسے آپ نے آئر این ڈی ٹیم بیٹھی ہوئی یہ مطلب وہ ہم انہیں سجیشن دیں گے یہ کیا ہے اس کی ضرورت کیا یعنی ایڈ تیچر ہی دیکھ لے گا کہ اس بچے میں چینج ہے بٹ میں کہتا ہوں نہیں آپ گھوروں کو دیکھیں سائکولوجیسٹ ہائر کیے ہوئے کاؤنسلر سٹوڈن لائف کاؤنسلر ہوتا ہے ان کے سکول میں جس کا کام بس تم نے یہ دیکھ بچوں کی گرومنگ کیسی ہو رہی تربیہ ہیڈز ہوتے ہیں سکول کے پاک تو میرا ماننا ہے ساگی بھائی ٹیچر ہو سکتا ہے اس میں ساری کوالیٹیز ہو ہو سکتا ہے نہ ہو آپ ٹیچر کو پڑھانے دیں تھوڑی تربیت بھی کرنے دیں لیکن پہ نہیں ڈال سکتے تو یہ دو تین پرابلم میں نے دیکھی ہیں اور باقی یہ کہ آرڈینس کو جیسے آپ نے ماشاءاللہ انیبلرز بھی میں چاہوں گا ضرور ایکسپلور کریں آرڈینس مجھے سکل کا بہت اچھا ایک کونسیپ لگا کہ پیرنٹس کو بھی شامل کرو ہمارے اس طرح کرو تو اس کا بڑا زبردست ایک ٹرائنگل بنا تھا پیرنٹس ٹریننگ اور سٹوڈنٹس کی تربیہ تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی الہدا انٹرنیشنل اسلامباد کا مجھے سلیبس کریکلم بہت اچھا لگا ماشاءاللہ وہ شروع سے ان کا ویژن یہ کہ لیڈرز بنانا بچوں کو اور سیم وہ آپ کا وہ ویژن کہ یہ ایک ویژنری لوگ بنے جن کا ایمبیشن ہے جن کو گول سیٹنگ کا پتہ ہے جو آگے جا کے فیوچر لیڈرز بنے تو مجھے وہاں بات نظر آئی تو ماشاءاللہ آپ کے بھی سسٹم میں مجھے نظر آئی ان مجھے آپ کے پاس کوئی ینگ سٹر آیا ہو یا کوئی ایسا بندہ ایک تو آپ نے دی نا کہ وہ فرچونر والے بھائی اللہ ان کے لئے آسانی کرے لیکن کوئی ریل لائف کیس تیڈی جو ایتھکل طریقے سے آپ نے دیکھا ہو کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا جس تو پیشلے دنوں دو سال پہلی کی شاید یہ واقعہ ہے جو مجھے ابھی تک نہیں بھولتا اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں مجھے ابھی تک ہمارے ساتھ جڑا ہو تو میں اکثر اپنے آفیس سے لیفٹ سے اتر کر نیچے جاتا تھا بیسمنٹ میں اور وہاں میری گاڑی پاک کر کے اس کو کہا میں کہا جی آپ کھہریت ہے آپ کیوں ادھر کھڑے ہیں تو میں میں نے دیکھا کہ وہ ہوا کیا کہتا جی میں رکشہ چلاتا ہوں میں نے بیچلرز کیا ہو ہے اور میں اس ٹیم کوویڈ کا دور تھا میں ماسک بیچتا ہوں یتیم خانہ چونک ہے کوئی تو اس کے باہر اور میں پھر رکشہ بھی چلاتا ہوں تو میں نے سسٹر کے موبائل میں آپ کی ویڈیو دیکھ لیے اور آپ بتا رہے تھے مجھے کچھ کریں مجھے تو ہوا سب سے پہلے کہ یہ کہاں کر سکتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی ہمارے پاس یہاں جگہ نہیں ہے تو آپ کچھ عرصے بعد آئیے گا کیونکہ اس سے بولا نہیں چاہ رہا تھا اور وہ سن کر چلا گیا اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد پہر آیا وہ پھر دوبارہ سے مجھے ملا لیفٹ میں کھڑا ہوا میں نے اس سے پوچھا جی آپ خیریت ہے اس نے کہا آپ نے کہا تھوڑے عرصے بعد ہے میں نے کہا ہم یہاں سے آفیس چینج کر رہے ہیں ایک دی ایچے والی جگہ پر وہاں پر ہمارے پاس جگہ ہوگی تو آپ تب آئیے گا تو اس نے کہ تب تک میرے میں نے کہ آپ کے پاس لیپٹوپ ہے لیپٹوپ میں جا کر ویڈیوز دیکھیں اس نے کہ میرے پاس لیپٹوپ بھی نہیں ہے میں نے موبائل پہ دیکھی تو میں بڑا احران ہوا کہ یہ مطلب کیا بیسیکلی کھا رہا ہے تو پھر ہم میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیپٹوپ لیپٹوپ لگا گیا اتنے عرصے سے میرے ساتھ اور اس کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ آپ سیکھتا چھے مہینے لیپٹوپ لے کر جب ہمارا آفیس شروع ہوا دوسرا دیچے میں تو ہم نے اس کو کو ورکنگ سپیس میں جگہ دے دی اور وہ مسلسل روز آتا وہاں سیکھتا چھے مہینے تک کچھ بھی نہیں دن رات کام میں سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ اس نے پچھلے دن اپنی بہن کی شادی کا کارڈ بھیجا جب تو اس نے کہا کہ آج میں اپنے پیسوں سے اپنی بہن کی شادی کر رہا ہوں جس کے موبائل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ میرے لئے رونے ایک میرے آنسو اس وقت مقصد ہے کہ اس نے ہارڈ وقت اتنا کیا اور آج تک وہ ہماری کو ورکنگ سپیس میں موجود ہے میں اس کا نام بھی لوں گا اگر کوئی اس کو ملنا چاہتا ہے اس نام اس علی حسن اور دو ڈائی تین سالوں سے موجود ہے اور بڑا ایک اچھا لڑکا ہے یونگ کو ملے تو یہ آئی تینک دی کن ورڈ کپ زبردستی ویری موٹیویشنل ماشاءاللہ میں آرڈینس کو کچھ رز کے حوالے سے آیات بھی سنانا چاہوں گا اور کچھ پریکٹیکل طریقے رز پڑھانے کے اور یہ جن کے آپ نے بات تو اللہ ان کے رز میں اضافہ بھی کریں اور آپ کی جو بات تھی ساکی بھائی کے ہارڈ ورک اللہ کا رول ہے یہ میرے ایک ٹیچر تھے جی آئی کے میں تو ہمیں کیلکولیس اور یہ سارے میتز کے سبجیکٹ سنوان پڑھائیں اللہ ان کی مغفرت کریں کوویٹ کے دوران پوت ہو گئے قائد اعظم انیورسٹی کے تھے اور دبل گولڈ میڈلیس تھے ماشاء اللہ تو وہ ہمیں اکثر ایک سنٹینس کہا کرتے تھے کہ میں نے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو ناکام ہوتے بہت دیکھا لیکن ہارڈ ورکنگ بندے کو میں آج تک ناکام ہوتے نہیں دیکھا اور پھر وہ ایک اور کوٹ بھی ہے نا یہ بڑا فیمس کوٹ انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ ون ٹیلنٹ ڈاز ناکہ تو صرف ٹیلنٹ ہونا اور شارٹ کٹ طریقے پہ جانا اور ہارڈ ورک نہ کرنا تو وہ تو اللہ کی طرف سے بھی شاید آپ کو سپورٹ نہ کیونکہ اللہ آپ کے ایکسپیرنس کے مطابق وہ چھوٹے چھوٹے اگر آپ کچھ بتائیں کہ کیا وہ سمارٹ ویز ہو سکتے ہیں یوت کے لیے کہ ہاں اگر تم یہ یہ چیزیں کرو تو پوسیبیلیٹی زیادہ ہے تمہارے اوپر آنے کی دیکھیں میں تو ان کو کہتا ہوں یہ چار چیزیں سیکھ لیں اگر یہ چار چیزیں آپ سیکھ لیں تو آپ کوئی بھی سکلز کو اٹھا لیں اس کے ماستر بن جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنا سیکسیس ریٹ جب نکالتے ہیں اور فیلیر جب نکالتے ہم دیکھتے ہیں کہ فیلیر میں چار چیزیں لیک کرتی ہیں اور جو سیکسیس فل ہوتے ہیں چار چیزیں ہوتی وہ چار چیزیں ہیں آپ کی کمیونکیشن پہلی چیز کہ آپ نے بولنا کیسے بات کیسے کرنی ہے کیسی سے بیہیویئر کیسے بیسی کیونکہ یہاں پہ آپ اکثریت کو دیکھ لیں they are lacking with how to even talk they have no communication skill توسری چیز کہ بیچنا سیکھنا کہ بیچنا کیسے which means presentation کیسے ہے آپ کی اپنی چیزوں کی آپ skill تو سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس skill کو بیچنا کیسے سیروسز کیسے دینی یا product ہے آپ کی تو اس product کو present کیسے کرنی جتنی مرضی اچھی پرادکٹ ہو اچھے اچھے طریقے سے پیکجنگ نہیں کی quality نہیں اچھی اور اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے آپ تو یہ very important presentation تیسری سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہاں پر لکھنا تک نہیں آتا آپ میں ہمارے پاس آتے ہیں انٹرویوز دینے ڈگریز کے بعد تو آپ ان کا کبھی سی وی دیکھ لیں رہ جائیں گے پتہ نہیں my father name is this my cn ic and all this پتہ نہیں کیا کچھ پانچ پانچ چھے pages کا جس کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے مقصد ہے کہ سی وی بنانا اور یہ communication کیسے کرنی ہے اور یہ ساری چیزوں کے لئے آخری چوتھی چیز وہ ہے انگلش اس لئے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں زیادہ کہ آپ ڈالرز میں ان کریں پاؤنڈ میں ان کریں پاکستان میں رہ کر تو آپ کے پاس اگر یہ انگلش لینگویج کا سکیل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے لوگوں کو سرویس دے رہے ہیں جو کہ آپ کو اس کی لینگویج ہی نہیں آتی یہ چار چیزیں اس کے بعد آتا سکیل وہ پانچوی چیز ہے کہ آپ نے اس سکیل کو ماسٹر کر کے ان چار چیزوں کو یوٹلائز کر آپ نے وین کرنا ہے ماشاءاللہ میں آپ نے کمیونکیشن کی ساکی بھائی بات کی جو بنیادی طور پر نمبر ون ہی ہے ہر چیز میں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ینگسٹر کو سب سے پہلے اسی پہ لائیں اور ماشاءاللہ میری ایک ورکشوپ ہے کمیونکیشن سٹائلز فرم دا قرآن قرآن میں ساکی بھائی سبحان اللہ اللہ نے اتنی مطلب دیپت ہے قرآن ایک ورڈز میں دیفرنٹ کمیونکیشن سٹائلز ہیں جس سچ از قولن صدیدہ قولن لینہ قولن معروفہ تو یہ قولن صدیدہ میں دیکھیں ساکی بھائی سیدھی بات کرنا سچی بات کرنا ٹرک کی بتی کے بیچے نہ لگانا لوگ کو جو ہماری عادت ہے پاکستانی ہمیں نہ نو کرنا آتا ہے نہ ہمیں ییس کرنا آتا ہے ہم بس بہانے آئیں بہائیں شائیں کر کے نا اگلے کو لگاتے رہتے ہاں ہو جائے گا ہو جائے پھر انشاءاللہ کو ہم نے مزاق بنا جب انشاءاللہ کہیں تو آپ کو بتا ہے وہ تو یقین کریں میں پرسنلی بتا رہا ہوں ساکیب بھائی اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کیا گروہ کرنے میں قولن صدیدہ دیکھیں آپ نے نو کرنی ہے there are ways to say no you should say no تاکہ اگلا بندہ آگے بڑھے آپ نے yes کرنی ہے لیکن یہ کام نہ کریں اور خری بات ہم اس کا سمجھتے ہیں کہ بتمیزی کرنا یا موہ پہ مارنا اگلے کے بات جبکہ قرآن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موہ پہ کسی کے بات مارو مطلب یہ کہ to the point بات ہو don't beat around the bushes اور یہ چیز professionally ہم لے آئے سوچیں ہماری ای میلز میں سیدھی بات ہو to the point بات ہو ہماری client کے ساتھ کولن صدیدہ ہو جو ہم کر سکتے ہم کر لیں گے جو نہیں کر سکتے اسے سچ بتا کر time buy کر لیں میبی لیکن اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا ہے جو میں نے آپ کو کہا تو یہ بہت زبردست آپ نے بات کی اس میں اچھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا ان چیزوں میں جیسے آپ نے کہا client کو commitment is very important کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کہ جس دن آپ نے delivery دینی ہے یا project ڈیلیور کرنا ہے ایک دن پہلے نہیں اسی دن یا بلکل تھوڑے دیر پہلے کہ یہ مسئلہ پڑ گیا گھر میں یا یہ چیز ہو گئی پیپل دو نوٹ وانٹ ٹو ہیر آل ڈیز ایک سی ز مجھے یہ مسئلہ پڑ گیا پروفیشنل ازم یہ ہوتا ہے کہ ایک درجن سیب دے رہے تو آپ پندرہ دینے ہے اس کو کیونکہ آؤور ڈیلیور کریں گے تو ہی بیسیکلی نیکس ٹائم بھی آپ کو آئے گا یہ سائنس اور یہ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ کے 60% existing جو نئے لوگ جو آتے ہیں وہ آپ کے 60% existing clients کی طرف سے آتے ہیں that's how it works اگر آپ ان کو خوش کر لیں وہ بیسیکلی برنگ یو مور پیپل فر یو ان یور آن سرکل اور یہ ساکر بھائی قرآن اور حدیث میں احسان کا concept ہے going out of the way doing something extra excellence کے level پہ جا کے کام کرنا میں ایسے تیچر دیکھا کہ میں نے سٹوڈنٹس کو ایک اسائنمنٹ دی اب دو طرح کے سٹوڈنٹس ہوتے ایک وہ پیج پھڑا اسائنمنٹ کی اور پکڑا دی ایک ہوتی ہے کہ ای فور پیج لیا neat and clean وہ margins لگائے پھر وہ markers use کیے زبردست answers لکھے فائل میں بند کر کے مجھے دیا اب آپ سوچیں کہ میں کن سٹوڈنٹس کو زیادہ جو حافظ جوس والے کا بڑا مشہور ہے چھوٹی گلاسی فری بڑے کے ساتھ چھوٹی گلاسی فری تو آپ دیکھیں لوگوں کو خوش کریں گے یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے جو لوگوں کو خوش یا کامیاب ہو جاتا اس کی ایگو ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے بڑا انسان ہے کوئی نہیں مقصد ہے کہ کامیابی کا راز ہے کہ ایک ہاتھ آپ سینئر کا پکڑنا ہے ایک ہاتھ جونئر کا پکڑنا ہے اس کو بھی سپورٹ دے رہے میں ایک ریسٹورنٹ میں انسان باہر بیٹھا ہوتا جو آفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اکثر دیکھتا ہے کہ ریسٹورنٹ کے اندر رش ہوتا ہے تو اندر چلا جاتا ہے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے رش مزید بڑھتا تو فوراں باہر آ جاتا پیسے دی بغیر مسلسل چار پانچ دن اس طرح سے کرتا ہے اور جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ ویٹرز اپنے آنر کو بتاتے کہ سر اس طرح سے باہر سے ایک بندہ آتا ہے اس نے کہ بلکل نہیں پکڑنا میں پہلے دن سے جانتا ہوں کہ وہ انسان آتا ہے اور بل دیے بغیر چلا چاہتا ہے تو انہوں نے کہ کیوں ہم تو کھائیں تو آپ پکڑ لیں اس نے کہ اس لیے کہ باہر بیٹھ کر ہو سکتا ہے اس کی نصیب کا مل رہا کیونکہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ریسٹرن میں رش اتنا کرے اور میں رش سے نکل رہا ہو سکتا ہے کہ اس کا نکلی ہو تو مقصد ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ میں سٹرگلنگ کی ہلپ کروں گا تو میرے سے کچھ آگے نہ چلا جائے ہو سکتا ہے آپ کے نصیب کا مل رہا ہو اور اس کے نصیب کے تھرور ہی آپ کی ترقی اتنی ہو جائے جو آپ کا ایک ہاتھ سٹرگلنگ پہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے اس ہی بیس پہ کامیاب ہے کیونکہ وہ دعائیں دے رہے رہے اللہ جس کے رو جب پھونکتے ہیں ساتھ میں چار چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں رزق بھی ہے یعنی جو اوور رزق ہے وہ اس ٹائم پہ سٹینننس یہ اس پہ سٹینننس کیسے لے یہ اس کی چوائس ہے پھر یہ کبھی سٹیننس میں کچھ حصہ زیادہ مل جائے کبھی کم مل انرجی کنزروڈ ہے اس کی ویلیو ایک ہی ہے کبھی کبھی کنیٹک انرجی بن جاتی کبھی پوٹینشل کبھی کمیکل پوٹینشل کبھی کوئی انرجی تھرمل انرجی وغیرہ وغیرہ تو آپ کے رزق کی دیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ حاصل کرو رزق کو اور کبھی زیادہ آ جائے گا کبھی فراوانی آ جائے گی کبھی اللہ ہاتھ کھینچ لے گا ہاتھ کھینچ نے کی وجہ کہ واپس آ جائیں توبہ کر لیں سیکھیں کچھ میں بھی اللہ آپ کو گروہ کرنا چاہ رہا تو یہ بہت کرسٹل کلیر ہمیں مسلمانوں کو پتا ہونا چاہی کہ رزق بن جانے والا ہے اور اس نے لکھا ہوا ہے کچھ یہ ایک پہلی چیز دوسرا دیکھئے یہ آیت بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ ہے سورہ رات کی آیت نمبر چھبیس ہے اللہ کہتے ہیں کہ واللہزین صبر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں دیکھیں صبر کا تذکرہ پہلے ہے اور آپ کی بات شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں صبر ہے ایک دم سے آپ کہیں جی کوئی سب کچھ ہو جائے تو وہ اور وہ صبر کس چیز میں کرتے ہیں سیکنگ رزق آف دیر لورڈ ساتھ بتا دیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں کس طرح سرر وعلانی سرر وعلانی سیکرٹلی اینڈ پبلکلی اور اگلی کوالیٹی کیا بتائی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَانَتِ سَيِّعَ اور وہ برائی کو اچھائی سے رپیل کرتے ہیں یعنی ان کی ڈیلنگز آپ نے کہا ڈیلنگز اچھی ہونی چاہیے تو وہ ڈیلنگز اپنی بہت اچھی رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت رزق ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت اچھا گھر ہے آپ دیکھیں کہ سارا کوزے کو سمندر میں بند کرنے لگ اللہ نے بتا دیا کہ نماز ہے نماز سے رزق بڑھتا ہے نماز جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں چیک رکھے گی پھر یہ ہے کہ وہ سبر کرنے والے سبر کرتے ہیں پھر یہ کہ وہ سپینڈ کرنے والے دونوں سپینڈ کرنے والے اور پھر یہ کہ وہ احسان کرنے والے لوگ ہیں یعنی ریپیل کرتے ہیں گوڈنیس کو گوڈنیس کے ساتھ اور کچھ طریقے کوککلی میں بتاتا چلوں اسلامیک لی رسک بڑھانے کی طریقے کیونکہ ساکر بھائی میرا جو پرسپیکٹیو ہے جتنا میں نے پڑھا ہے ہمارا برن آوٹ سے زیادہ برکہ بیسٹ کلچر یعنی ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں برن آوٹ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے اور برکت بڑھنی چاہیے تو اس کے کچھ طریقے ہمیں ہمارے نبی بتائیں سب سے پہلا دیکھئے نماز کا اور بی ڈیلیجنٹ ان ڈیلیجنٹ رہے نماز پڑھنے میں اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم انہیں دیں گے نماز جو بھی پڑھے گا اللہ اس کا ریز ضرور کھولیں یہ یہاں سے ثابت ہو گیا دوسرا دعا ہے دیکھیں ہمیں تو دعائیں مختلف طریقوں سے آپ کو بتائیں میں عمرہ کرنے گیا ماشاءاللہ مجھے ایک دعا پتہ لگی زمزم پینے کی ابن اباز صلی اللہ نے دعا پڑھا کرتے اللہ مینی اسألوکا علمن نافی ورزق واسی اور وشفان من کل دائن کہ اللہ مجھے علم نافی دے میرے رزق میں وسعت کر اور مجھے ہر بیماری سے بچا لیں آپ دیکھیں کہ زمزم پی کے یہ رزق کے بڑھانے کی دعا پڑھنے کا فجر کی نماز اللہ بات ان کے پیچھے یعنی دیکھیں استغفار کرنے والا بندہ ہمبل ہی ہوگا سابر ہی ہوگا اس میں اللہ وہ اٹریبیوٹس ڈال دیں گے جو ریکوائیڈ ہیں آج کل کے حالات کا مقابلہ کرنے گے تو یہ ہے سورہ نو کی آیت اس میں اللہ حضرت نو کو انسٹرکشن دیتے ہیں اور حضرت نو آگے اپنی قوم کو انسٹرکشن دی رہے حضرت نو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ وہ آسمان سے برسائے گا تم پر مدرار یعنی بہت زیادہ رین اور اضافہ کرے گا تمہارے مال میں سب سے پہلے اموال کا ذکر مال وَبَنِين تمہاری اولاد میں وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے باغات میں جو تمہارے کھیتی باڑی ہے ایریگیشن ہے اس میں وَيَجْعَلَّكُمْ انہارا اور اللہ ریورز کھول دے گا تمہارے آنے اب یہ دیکھیں سارے دنیاوی فائدہ تو یہ استغفار کتنی پاورفل چیز ہے اور سلح رحمی اس میں حدیث آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنا ریس بڑھوانا چاہتا ہے تو پھر وہ سلح رحمی کرے آپ دیکھیں ساکی بھائی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر چلے جانا ہے باہر جا کے خاندانی نظام سے تو آپ گئے آپ جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور چلے گئے چلے آپ کہتے ہم واپس آتے رہیں گے وٹس دی گرنٹی آپ کی فرس جنریشن واپس آئے گی وہ تو وہیں شادیاں کر لیں پھر وہ وہیں کے رہ گئے تو کون سی سلح رحمی ٹھیک ہے تو یہ بڑا کوئک میتھرڈ ہے اپنا رز بڑھانے کا کہ جو ایسے رشتے دار جو کڑوے ہیں ان کو ملتے رہو اللہ کے لئے خیر کے لئے چاہے وہ جس بھی طرح کی نیچر کے ہیں یہ نہیں کہ بلکل ہی ان کے ساتھ جھوڑ جائیں لیکن اللہ کے لئے ماف کرتے ہو کوئی مدد کر دی ان کی کوئی ان کو چیریٹی دے دی اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آگئے تو یقین کریں اس سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کا مزید رز بھی بڑھاتے ہیں اس کی عمر بھی بڑھاتے ہیں سورہ ابراہیم کے آیت اللہ کہتے ہیں لائن شکر تم ولا عزید ناکم کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارے رز میں بہت اضافہ کروں گا میں تمہاری نیمتوں میں بہت اضافہ کروں تو دیکھیں یہ باتیں مطلب اتنا بتائیں لوگوں کو سمجھ جائیں کہ ہم نہ بھولے ہوئے تھے ہمارا ایمان ہلا ہوا تھا تو ماشاءاللہ یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ساکر ساکر بھائی ماشاءاللہ 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 آپ یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں مطلب لائف کو آج کل بڑی فاس لائف ہے دین دنیا اور دنیا کو بھی میں بڑا سٹیڈی کرتا ہوں جو ہسٹری ہے ہماری اسلام کی اس کو مجھے بہت اچھا لگتا پڑھنا کی کس طرح سے سارا ہوا حضرت موسیٰ کی ہسٹری حضرت ابراہیم کی ہمارے نبی پراریٹی پہ ہوتی ہے لیکن ساری جو پچھلی ہسٹری پڑھنا حضرت یوسیف کی اس میں کئی نہ کئی لیسنس ضرور ملتے رہتے ہیں مجھے بہت ایک مزہ بھی آتا ہے اور دوسرا اس میں پتہ بھی چلتا ہے کیا ہوا جو جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بہت اس لئے ضروری بھی ہے کیونکہ جو آپ کو لوگ فولو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے بچے آج کی جو جوت ہے اس کو تو آپ لوگو نہیں بتانا کیونکہ ہم ان کے لئے رول موڈل ہیں اور یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم آگے ٹرانسفر کر سکیں اس نولیج کو کیونکہ آج کل کے بچوں کو آپ پوچھ لیں کچھ لوگ کو تو بیسک بھی نہیں بتا گئے میں کچھ ایسے بچوں کو بتا جن کو کلمہ بھی نہیں آتا پاکستان میں چھے کلمہ آپ پوچھ لیں کتنے لوگ ہیں جن کو کام اتنا چیزیں اتنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سکیل کرنا آسان ہے لیکن سکیل سکیل کو مینٹین کرنا کہ وہاں پر پہنچ کر اس جگہ پر سسٹین کرنا یہ سب سے مشکل ہے تو ہر کو کرتے لگتا ہے مقصد ہے کہ اس کو سسٹین کرنا تو اس پہ ہر وقت کہیں نہ پر امپیک ڈال سکے تو آج کل جو یوت میں سمجھتا ہوں بیلنس نہیں کر پا رہے اور بہت سے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ دین کو چلائیں یا دنیا کو چلائیں تو ساکی بھے انہیں ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھو تین ہی دنیا ہے دنیا ہی دین بائی فرکیشن ہے ہی نہیں ہر وہ کام جو تم کروگے اللہ کو رازی کرنے کے لئے اسلام رولز کے مطابق دین ایک ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو اچھی نیت سے دیکھ رہا ہے اور اچھے طریقے اپنا رہا ہے ایتھکل طریقوں سے تو وہ بیٹھ کے اپنا دین کا کام کر رہا ہے اور فلانہ بندہ اپنا دین کا کام کر رہا ہے تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر کام میں شریعت کو لانا ہر کام میں رولز کو لانا جیسے آپ نے بات کی تو رزق میں دیکھیں ٹائم کی برکت بھی ہے ٹائم ویلت بھی ہے سوشل ویلت بھی ہے کہ اللہ سمجھ اللہ آپ کے ساتھ لوگ ایسے اٹیچ کر دے گا جو سنسیر ہیں جو آپ کی مدد کر دیں گے آپ کا کام آسان ہو جائے گا دیکھیں یہ بھی ہے اور برکہ آف ٹائم بھی ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ جزاک اللہ ساکر بھائی بہت شکریہ آپ آنے بہت سیم جی اچھا لگا انشاءاللہ یہ ساتھ رہے گا ہمارا انشاءاللہ اور ہمارے سکول انشاءاللہ بھی سکول بھی بھی سکول بھی سکول بھی سکول 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 سکول